ایمی ویڈیو پر شوارد دیتر وہ ہے ہاں اور یہ گولم کو کس سے توڑتی ہے بھائی بیسے یہ گولم ہمیشہ ٹوٹا ہوتا ہے اور آج میرے باس آئن نہیں ہے بھائی ایک اور یہ یہ یہاں پر شیپرڈ آگیا بھائی ہے بھائی مجھے بتانا بھائی سارے کہاں بھاگ گئے ہیں اس کو بڑی نہیں ہے بھائی سارے کہاں گئے بھائی یہاں پر اسے دو ہی بکریاں کھریاں بھائی ہے تو یہاں پر تین چار ہوتی ہیں لیکن پتہ نہیں کہاں چلے گئے سب لوگ ہاں 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 پر کتنے سارے لوگ ہیں بھائی یہاں پر کتنی ہائی پاپولیشن بھائی بھائی میں ہمیشہ یہاں کی چیف کو بولتا ہوں کہ یہ گڈہ فیل کر لے لیکن نہیں کوئی مانتا ہی نہیں ہے ہاں پر یہاں پر تکھتر ناک والی پارٹی چل رہی ہے بھائی آپ لوگوں نے چیف کو دیکھا کہیں پر میکن میں چپاٹی بھائی کو بتا ہی پڑا ہی پڑا ہوں ہمارے گاؤں کے گائز لوگ چھوڑ کر اس گاؤں میں آ رہے ہیں بھائی کو چپاٹی بھائی کھاں پر ہوئے ہاں پر ہوئے ہاں پر ہوئے کون بولا ہاں چکے ایچ ہے یہاں یہ کیا کر رہے ہو کون ہے میں یہاں پیچھے ہاں پیچھے ہاں مجھے ایچے چکے ملائے ہوں ڈیوئر ٹھیک اس tilt بیشت میں نے لیشی توڑ دی تو بھی گھڑا یاد اوکے لامرکیری تنہیں کہیں نہیں جانا اوکے دوم لوگوں کے سزا ہی آئی ہے کہ تم لوگ یہی پر ہو گئے جب تک ہماری بلڈنگ بوف نی ہو دی تم لوگ رہے کہیں برنی جانا اچھا سنو سنو ہے سنو اب بھول بھول سارے سارے گھروں والے دوسرے گاؤں کے اندر جا رہے ہیں ابھی کیا کر رہے ہیں بھائی میں بھی جا رہو چلو بھائی گھوڑا ہماری سٹی ایکم سے پینڈنڈ ہو جائے گی اوکے برو تو میرے کو بتا کہ پیس سٹی کی پوپلیشن کیسے ریشٹوڑ ہوں گی جل رہا پہلے تو ہمیں سب کو واپس دے کر رہے گا ہوں گا آپ کس خطرنا کو چیزیں دے رہا ہوں گا یہ میں نے نئی گاجٹ میں نے شاپ پل کر رکھی ہے اس کا تر بلکل نئے نئے گاجٹ ہے تو میں آپ کو یہ گاجٹ 24 آور کے لئے مجھے پتاو کہ میرا بزنس چپ ہو رہا ہے پہلے مجھے پتاو کہ اس گیجٹ سے کیا ہوتا ہے بھائی یہ خطرناک والا گیجٹ ہے اس کو یہ دور مارک اس کو ہی کام کرتے ہیں برو پہلے کہ ایسے گیجٹ ہیں وہاں تھی ملتے ہیں ایلو 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 انجام تمشت ملتے 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 ہمارے گاؤں میں بہت سارے لوگ آگئے ہیں ان پاکروں کو کھانا کون دے گا آپ اور ساتھ میں امروڈ کے آچکے ہیں اٹھا لو امروڈ اٹھا لو یہ ایکشلی ساتھ والے گاؤں میں سے مطلب کہ آس پاس جتنے بھی گاؤں کے لوگ ہیں ان ساب کو پکڑ کے یہاں پر ٹیلیپورٹ کر رہے ہیں یہاں پر بہت سارے لوگ آگئے ہیں اور تم کتار لوگ گاؤں چھوڑ کے جانے کی پرنٹس کر رہے تھے تم لوگوں نے بھائے چھوڑ دو اپنے اپنے اپنی اپنے 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 Saat یہ ہوں کہ اپنے تو گاؤں جب تکاہraj چھوڑ کیا یہ تکاہری پلک تلوار لے جاتا ہو یہ میری سامان اور درد کتنے خطرناک لوگ ہیں اور یہ میرا سامان لے کے پر کوئی پیسنے کی کمشی کر رہا ہے ڈبل چوننا اوکے آجو بھائی نیکس پاور آپ کے واس کونسی ہے ہاں 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 لیس کریے نیکس پاور ہے آبی میں آپ کو دیتا ہوں سپرین ٹراب آبی دیجئے یہ اس پاور خطرنا پاور ہے برو تھوڑا بہت دھیان سے اس کو یوز کرنا آجو آجو اور میں نے نوٹس کیا کہ ہمارے شہر کے گاؤں کے لوگوں کے لیے ٹراب鉤 چول آرہے ہیں اور خطرر کیہ ہمارے در ہے چول کہیں کہ چول پوڑے تو مکھی نہیں کے میں چل کو بتائمتا ہوں جے مہین گے میں پیشو ٹراب باتاتا ہوں ایک بلوک رہا ہو پاور یا ڈبلکر آپ ساتھ بھی کانسی کہیں ہو اس کو کوئی کہا ہوں کسی کو پیشن کہنے کی permars criminal نیکس کا دیائه چور کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے اور چور کے پکٹ بھی ہوتا ہے لیکن کوئی بات نہیں یہ ایک دم فل چور پروف پلان ہے خطرناک چیز ہے بھائی یہ تو ایک کام کرتا ہے بھائی یہ دروازے کے پاس لگاتے ہیں آجا آجا سب کے گھر کے سامنے لگائیں گے تو اللہ کی میں نے ایک چور پکڑو بلوک یہاں پر لگا کے لگا ہوا ہے اور آجا ایک اردو نارو ایک اردو کون چڑھے گا ابھی میرے کو لگتا ہے کہ چیف چانت گیا ایک ہے اور اس کرنیا ambs بھائی یہNE any وکا بھائی یہ پا 14 ملوک کام نہیں کرتے اس کیوپا صرف چور بندہ ہی جا سکتا ہے تو دیکھ لے آجا اسی اردو لگا پا ر۔ ڈیتزام ہو ان کا بھائی کہ ہو لیاں ان پانی مانگھ پیری اور ابھی باسakh氣 خطرناک fruit اس کا نافی ٹ ت BAR یہ ہے کنفیونجنگ فرناس آجا اس کون تو pouch کیا ہے مجھے تو چابی مل گیا اس کی ایک بھائی مجھے تو چابی مل گیا اس کی ایک بھائی مغلقہ بھائی 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 جو چور اگر کبھی گھر کندر چور آتے ہیں بھی کہ میں سےپڑڈ گئی rope کروں تو پچھ پڑے گا ٹھیکی ہے چھوٹا ہی ن pretended چھوڑ کے پڑے گا سکر آنچہ چیز ہے اسے لکاتے جو؟ اسے اسے لکھتے ہیں مجھے چب چیوڑے اورہ چی Siri اسے لکھ سے ہمیں گے بھائی اورہے لکھ سے ہمیں گے اپنا بندہ تھا مجھے کوئی ایسی پاور دو بھائی جس سے میری ہارٹس ایک دم سے بڑھ جائیں بھائی میرے پاس خطرنا پاور ہے بھائی چبتکاری چپیڑ یہ لے میں ترکو یہ والا کیک دیتا ہوں یہ والا کیک کھائے گا پھر تو دیکھو کیا ہوگا ایکشن کھتا ہوئے میں کوئی ہوا کھتا ہے بھائی دیئر یہ کیا لکھا ہے سٹاپ یہ کیا لکھا ہے بھائی میں پورا کھا رہتا ہوں یہ کیا لکھا ہے ایک سلائس رہ گیا اور وہ ایک سلائس بھی کھائے گا تو ہاں ہاں میں نے کھائے گا ابھی دیکھیں کہ کیکوں کی بھائی یہاں ابھی ماما وہ ٹی اے ٹی نیو کیک ہے ابھی کیک ہے بھائی اور بھائی ساپ پوری کیک اسے کھتے ہیں کہ اس کیک کی بھائی شہر ابھی بھائی ساپ اور بھور لے میں ہنگری ہوں دیکھ کتے سارے کیک کر رہے ہیں ابھی میں ہنگری ہوں بھائی ابھی میرا پید ایک دم سے بھر چکا ہے خطرنا نہیں والی تو اگر تر کو کیک پھر کھولنا Hopefully یہ بھائی ساتاں کو بھمے تھا اور بس کر رہے ہیں تم مائن پیچ تنہائی اوپر پیچھے خلوا � spreky یہ اوپر پیچھے کے جو نہیں ہوجند یہ ختم ہوئی اللہ میرا لگے یہ بتاؤ کہ اس نے بھائی کھولا کیک کہہ سو کیک کھول جاں بھائی ہے اこう کھالو 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 کھول کھالو 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 بھائی میں چائے کیا گا میں چاہے گیٹ پر ستا ہوں یہ ہے کہ نہیں ہی اس کی لگتا ہے تو سبسکرن بٹن ابھی کیابی اور میں آپ کو مراتا ہوں نیکس ویڈیو میں تكون لائن ڈیو بٹی ویڈیو ڈیو ہی نہیں ہوا کہ کیا ہے کیا ہے میری کو ہمیں اچھے ڈیسی 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 سب لکھا ہوا ہے گریریٹ کو دیکھتے ہوئے یہاں پہ کیا کو چھوائے تو اب یہاں پہ جو آگے لیول ویسٹ کا لیول ویسٹ پین ہوگے لیول ویلی لیول 3 کا اس میں ایڈیسنل پاپر ہونے والا ہے 10% 15% 20% جو کہ آپ لوگ کو ایکسپلوجی ویپن سے بچائے گا چاہے آپ گریریٹ کو مان لو یا پھر لانچر کو مان لو کیسے میں آپ لوگوں کو ایک جامپل دیتا ہوں تو یہاں پہ مان لو گریریٹ اٹھیک ہے اور یہاں پہ ابھی جو گریریٹ سے ڈائمز پڑھیں گے اس سے بہت زیادہ ڈائمز پہلے پڑھتے تھے اب ڈیرٹ سے بعد یہاں پہ آپ پہتا نہ دیکھو یہاں پہ صرف 170 کا ڈائمز پڑھیں لیکن یہاں پہ پہ یہ صرف پلس پوائنٹ نہیں ہے اس کے علاوہ ایک نیگیٹی پوائنٹ ہے جو کہ میں آپ کو بتاؤں گا اسے ویڈیو میں تو صرف پلس پوائنٹ کو دیکھ کر مچ جانا یہاں پہ سکر دیکھنا جب میں نے ٹیسٹ کیا تھوڑہ ہٹکے میں نے ٹیسٹ کیا کیونہ مجھے پہتا ہے کیا کچھ ہو سکتا ہے تو یہاں پہ جب آپ میں ویسٹ پہ نیواتا تھری لیول کا تو یہاں پہ کافی تو آپ بچ جا رہے ہو ابھی کے ڈائم ابھی کے ڈائم یہ ہو رہا ہے کہ ویسٹ آپ کو کافی جیدہ اس سے بھی بچا رہا ہے مطلب جو گریڑنٹ ہے اس سے بھی بچا رہا ہے لیکن لیکن یہاں پہ سی نے اتنا بھی ہارڈ نہیں بڑھائے گیا ہے کیونکہ جب میں نے یہاں پہ ڈائم بھائیٹ ہے جو میں آپ کو وہ بھی دکھا دیتا ہوں لیکن ابھی کے جو ویسٹ ہے اور تینوں ون لیول ٹو لیول تیری لیول اس سمیح میں ایک قابلیت ہے مطلب بھی کہہ سکتے ہو کہ آپ کو گریڑنٹ سے بھی بچائے گا بہت زیادہ مطلب کچھ تھوڑے بہت 10% 15% 20% اور یہاں پہ جو تھوڑھ ٹائم میں نے ٹیسٹ کیا تو مجھے ایک چیز ہوا کہ یہاں پہ چلے ہٹکے رہو گے تو بچ جاؤ گے لیکن زیادہ پاس رہو گے تو آپ یہاں پہ نوک ہو جاؤ گے مطلب ابھی بھی ویسٹ میں اتنی پاور تو نہیں ہے کہ ہمیں پورا پورا گریڑنٹ سے بچا لیں لیکن حالکہ آپ کو کچھ کرنا نہیں ہے جب آپ کو تھوڑے بہت دکھنے کو ملے گا جب آپ گریڑنٹ سے تھوڑے دور رہو گے واقعی آپ بتانا کہ پہل ملکہ ٹھائم ابھی کھیا بیدار 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 سب بیدار بیدار ابھیجا سوگر ایک ہفتہ پہر میں میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ اسکائلر کریکٹر چیز ہونے والا ہے مطلب اسکائلر کریکٹر چیز ہونے والا ہے اور فائل لے گرینہ نے چیز بھی کر دیا ہے بلکہ یہاں پہ اسکائلر کو کٹایا نہیں بلکہ بڑھایا گیا ہے اور بھی اس کریکٹر کو تگڑے بنا دیا گیا ہے اب دیکھو یہاں پہ کروڑوں کی ایبیلیٹی سے ڈاؤن ہونے کے پاس اسکائلر کریکٹر بہت تگڑے مطلب تگڑے مطلب بہت سارے لوگ ایسے وان ٹائم فرید نہیں ملا تھا پہلے تو آیا تھا ڈائیمند میں پھر وان ٹائم کسی نے کسی ایوینڈ میں ملا تھا فری میں بہت یہاں پہ آپ سے بہت محسن مددہ کے پاس پہلے سے اور یہاں پہ اس کو اور بھی بڑھایا گیا ہے پابر تو بھائی الگی سینے مجھے لگتا ہے بھائی گرینہ کا بھائی الگی سینے جلتے ہیں تو آپ سوچو گے کہ بھائی چاہ بڑھایا گیا ہے کیونکہ اگر آپ اس کرنیٹر کو لے کے آپ کو جارہ سابی پتہ دے چلے گیا کیا ابیلٹی بڑھایا ہے لیکن جو ابیلٹی بڑھا ہے وہ ٹھیک ٹاک بڑھایا گیا ہے اور ابیلٹی چلو میں آپ کو بڑھا دھو کہ کیا کیا بڑھایا گیا سب سے فرس ہے سب سے اس طے میں جو کلیپ میں آپ کو دکھانا ہوں مطلب پر نہیں سکتے کہ ابھی ابیلٹی چیز ہونے کے بعد جہا کلیپ آپ دیکھو گے تو اگر جو یہاں پہ مچ بھی سمود ہی نہیں اپنی کھیا ہو اور اس پر کچھ بھی سمجھ گیا اس بنا ہے یہاں پہ رکل بگئی تیجی whoever یہ واقعہ تو اس کو مجھے چاہے تو بطلبیbourcion دلاعی کیا جو دکل رکل امر اربی نہیں پھر طلب اللہ صرف فقط یقین پہ م 여기서 پھر آکھ بھی بھی بچی پر ابلیٹی یوز ہی نہیں ہو رہا ہے لیکن اس کے بعد ہی ہو جی ہے پھر بھی نہیں آپ سمجھو گے پچھو اس ٹائم آپ سمجھ جاؤ گے فکس ٹھیک ہے تو دیکھو سی بھی ہے کہ ایک وہ دکھانا سے سننا کہ یہاں پر پہلے ہم جائے سے ٹچ کرتے تھے ابلیٹی مطلب یوز ہو جاتا تھا اور اچانا مطلب گلوبل ٹوٹ جاتا تھا لیکن اس ٹائم ایسا نہیں ہے اس ٹائم اگر آپ ٹچ کر دو گا اگر آپ پریس کر کے رکھتے ہو تو یہاں پہ آپ ڈیس آنا لگا سکتے ہو مطلب آپ کو مان لو کس گلوبل پہ تھوڑنا ہے تو آپ یہاں پہ آپ کو ٹائم دے گا مطلب کر کے فائر کر سکتے ہو لیکن پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا لیکن ابھی آمی آمی آمیں پریس کرتے رہو گے تو یہ ہولڈ رہے گا چھو گائچ دیکھو آپ کو بھی مطلب ہے کہ فری فائر گیم میں بگس اینڈ گلیچس کافی جادہ ہے اب آپ اس کو بگس بولو بگس بولو ٹرکس بولو یا پھر ایکس بولو جو بھی آپ کو بولنا ہو آپ کی مرضی مطلب بکس اینڈ گلیچس نہ بھرے پڑے ہیں فری فائر گیم میں آج اس ویڈیو میں میں آپ کو فری فائر گیم کے اتنے خطرناک والے بکس گلیچس ٹرکس اینڈ ہیکس بتانے والے ہو جس کو کی گائز آپ لوگ دیکھنے کے بعد نا لیٹرلی سوک ہو جانے والے ہو ڈیوز کرنے کے بعد آپ کو تو مجھا آئے گا یہ ساتھ میں اگر آپ اپنے فرینڈ کو اگر یہ دکھاؤ گئی ہے سارے ٹرکس بگس گلیچس تو وہ بندہ بھی لٹرلی سوک ہو جائے گا تو گائز کافی جانب مجھا ہے آپ لوگ دیکھتے رہے نا ویڈیو کو سٹارٹ سے لے کر اینڈ تک اینڈیس ہے ار چینل پر نیو آیا تو ویڈیو کو سب سے پہلے ایک لائک کر دو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفکیشن کو پڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف جو ہمارا فرسٹ بگینڈ گلیچے اسے کرنے کے لئے ہم لوگوں کو فل میپ میں جانا ہوگا بٹ فل میپ میں ہم کو رہنک یا کلاسک میں نہیں جانا ہے ہم کو جانا ہے یہ ایلپائن میپ میں جانا ہے اپسولو ڈیو اسکو ایڈ کسی میں بھی جا سکتے ہو ابھی فلال آپ لوگ دیکھ سکتے ہو میں آ چکا ہوں ایلپائن میپ میں ایڈ یہاں پہ میپ میں مطلب ہم لوگوں کو اس جگہ پہ جانا ہے ریوار ماؤت دیکھ سکتے ہو پلیس کا نیم ابھی فلال دیکھ سکتے ہو میں اس جگہ پہ آ چکا ہوں مطلب جروری نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو اس جگہ پہ آنا ہے آپ لوگوں کو بیسیکلی میں آپ کو بتا دیتا ہوں اور یہ جو دکھ رہے ہیں اس ڈیپ کا جہاں پہ بھی بنا ہوا یہیسا اس کو کیا بولیں گے کیا ملویاں جو بھی مرضی بتا نہیں اس کو کیا بولیں گے ج propose اسے جگہ پہ بھی اس جگہ پہ آپ کو چلے جانا ہے میں نے تو یہاں پہ دیکھا تھا تو میں اللہ یہاں پہ آ گیا اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو ایک گلوال ڈھونڈ لینا ہے اس کے بعد نا اس ٹائپ سے جیسے میں میں گلوال لگا رہا ہوں دن آپ کو اس کے بعد یہاں سے اس کے اوپر چھڑنا ہے یہاں پہ آگیا اس کے اوپر آیا اس سے آپ کو پلوگل کے اوپر چھڑنا ہے دیرے دیرے آپ کو اس کے اوپر چلے آنا ہے یہاں سے آپ کو آرام آرام سے اس کے اوپر جمپ کر جانا ہے اور پھر دیکھو یہ دیکھو یہ مطلب یہ کتنا خطرناک بگ ہے جب آپ اس کے اوپر آجاؤگے تو آپ دکھائی ہی نہیں دیوگے آپ لوگ دیکھ سکتے ہو اس کے اندر مجھ جاؤگے میرینہ والوں نے اس کو اس ٹائپ سے ڈیزائن کیا ہے ابھی میں دیکھو یہ تو کچھ نہیں بیٹھا ہوں تو تھوڑا بہت دیکھ رہا ہوں کہ اگر میں یہاں پہ سو جاؤں ابھی دیکھو فیلال سونے کے بعد یہ دیکھو مطلب بلکل بھی نہیں دکھائی دوگے آپ لوگا میں تھوڑا بہت دیکھ رہا ہوں کیونکہ یہ مطلب میرا سیر اور گن ہاتھ میں یہ دیکھو اس ٹائپ سے ناگر مالو یہاں پہ آس پاس اینوی آتا ہے تو وہ یہاں سے آ کر چلا بھی جائے گا اور اسے کانوں کان سک بھی نہیں ہوگا کہ یہاں پہ کوئی بندہ ہو سکتا ہے یہ دکھو تو سہی ہے کافی خطرناک بگے آپ اس ٹائپ سے یہاں پہ آ کر کیمپنگ کر سکتے ہو اور آپ اپنے فرینڈز کو بھی دکھا کر انہیں بھی سپرائز کر سکتے ہو جو اپنے نیکس ٹریک ہے اسے کرنے کے لیے بھی ہم لوگوں کو فل میپ میں چلے آنا ہے چاہے وہ رینک ہو یا کوئی سا بھی ہو بس برموڈا میپ ہونا چاہیے برموڈا میپ میں ہم لوگوں کو چلے آنا ہے گلاؤک ٹاور پہ جیسا کہ ابھی میں جا رہا ہوں گلاؤک ٹاور پہ پہلے تو میں فٹا فٹ سے نیچے جاتا ہوں نیچے جانے کے بعد آپ کو ایک لینڈ مائن کی ضرورت پڑھنے والی ہے تو آپ کو فٹا فٹ سے نیچے اُتر کر رہے لینڈ مائن ڈھونڈ لینا ہے تو فائلی ابھی کافی زیادہ ڈھونڈ دے کے بعد ہم کو یہاں پہ دیکھ سکتے ہو ٹایٹ پہ مل چکا ہے تو ابھی فٹا فٹ سے میں لینڈ مائن لیتا ہوں ڈینڈ مائن لے کر آپ کو اس جگہ پہ چلے آنا ہے آپ لوگ دیکھ ساتے ہو گلاؤک ٹاور میں یہ چھوٹا سا گھر ہے جھوپلی ٹائپ اس گھر کے پاس چلے آنا ہے مطلب گھر کے پاس نہیں گھر کے اندر یہاں پہ آپ کو چلے آنا ہے اس گھر کے اندر نہ مطلب ایک اتنا خطرناک مجھیک ہے آپ یہاں پہ اگر لینڈ میں لگاتے ہونا تو آپ کو خود کو ڈیمیج ہی نہیں پڑے گا ابھی دیکھو میں آپ پہ لینڈ میں لگاتا ہوں اور اس کے بعد دیکھنا میرا ہیلتھ آپ لوگ دیکھو یہ دیکھو پورا لینڈ میں نے آپ پہ ایکسپلوڈ ہو گیا لینڈ میں نے آپ پہ پھوٹ گیا بڑھ مجھے بلکل بھی ڈیمیج نہیں پڑا ابھی جو میرا ہیلتھ کم ہو رہا ہے وہ تو جون کے کاران ہو رہا ہے کیونکہ یہ بھی جون جا چکا ہے اس لئے باقی گائز آپ لوگ بھی یہاں پہ آ کر ٹرائی کرنا کافی خطرناک مطلب یہ بگ ہے میرے پاس تو ایک ہی لینڈ میں تھا تو میں نے آپ کو کر کے دکھا دیا اگر آپ اپنے فرینڈ کو یہ ٹرک کر کے دکھاتے ہو تو وہ لیٹریلی سرپرائز ہو جائے گا کہ بھائی ہاو اس ڈس پوسیبل مطلب اس گھر میں ایسا ہے تو ہے کیا تو بھائی جو اپنے نیٹس ٹرک ہے اسے کرنے کے لئے ہم لوگوں کو چلے آرہا ہے فیکٹری میں دیکھ سکتا ہو یہ فیکٹری میں چلے آرہا ہے فیکٹری میں ہم لوگوں کو کیا ہو رہے کیا ہے کیا ہے اس کو کیا ہے کیا ہے کیا ہے ایک خاندہ جب نائنٹی منٹ لگے گا ٹو آورز لگے گا زیادہ ٹھری آورز کے بعد ہو جائے گا ٹو آورز ابھی چل رہا ہے دوہجار اکیس اور آنے والا ہے دوہجار بائیس ابھی بجا ہے گرنم تو اس ویڈیو میں میں آپ کو دوہجار بائیس کے پانچ ایسے کریکٹر بتانے والا ہوں جن کا یوز آنے والے سمجھ میں کافی زیادہ ہونے والا ہے تیرا کیا ہوگا کالیا اور ان کی ایبلیٹی بھی بہت ہی خطرناک ہے مطلب کہ میں آپ کو دو ہزار بائس کے ڈوک فائب کیریکٹر بتانے والا ہوں جن کی ایویلیٹی بہت ہی خطرناک ہے تو آپ سمجھ سکتے ہو کہ یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت ہی زیادہ امپوٹینٹ ہے میں کیا ہاتھ رو پھر جاپ چھوڑ دوں مستقلا ڈائیس بیسے تو فری فیر میں بہت سارے کیریکٹر ہے لیکن ان میں سے ہی پانچ کیریکٹر میں آپ کو بتاؤں گا جن کی ایویلیٹی بہت ہی جوڑ دست ہے تو ویڈیو میں بانے رہینا اینڈ تک سب سے پہلے بات کرتے ہیں نمبر فائب کیریکٹر کی تو جو نمبر فائب پر ہے وہ ایک بہت ہی اوبر پاور کیریکٹر ہے جس کا نام ہے لیکویٹ ہے تو یہ کیا کرتا ہے آپ جیسے ہی دو کل کرتے ہو تو یہ جو آپ کی میکس ایچ پی رہتی ہے اس میں پچاس کی اور بڑوتی رہی کر دیتا ہے یہاں پر میرا لیبل میکس کا نہیں ہے اس لیے مجھے یہاں پر تین کل کرنا پڑا تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہو کہ میں جیسے ہی تین کل کروں گا تو میری جو میکس ایچ پی ہے وہ دو سو پچاس ہو جائے گی اور یہاں پر یادی میرے پاس ویسٹ ایچ پی بوشٹر رہتا تو جو میری میکس ایچ پی وہ دو سو ستتر ہو جاتی تو گائز آپ سمجھ سکتے ہو یادی آپ بیار موڈ کھلتے ہو تو آپ کی جو میکس ایچ پی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے دو ستتر اور سامنے والی اینیمی کی رہی گی دو سو تو ہاں پر چاہدہ جیتنے کی سمبابنہ تو آپ کی ہی رہی گی تو لیکویٹر کریکٹر کی ایبیلیٹی کیا ہے کہ یہ جو آپ کی میکس ایچ پی کی لیمیٹ ہے اس کو دو سو پچاس کر دیتا ہے بس آپ کو دو کل کرنا پڑتا ہے یادی بات کر اس سی ایس موڈ کی تو اس سی ایس موڈ میں یادی آپ ایک کل کر لیتا ہو تو اس کی آدھی ایبیلیٹی کا یوز ہو جاتا ہے ایک راؤن میں اور یادی آپ دو کل کر لیتا ہو تو اس کی پوری ایبیلیٹی کا یوز ہو جاتا ہے اسی راؤن میں پھر اگلی راؤن میں آپ کو پھر سے کل کرنا پڑے گا مطلب کی ہر راؤن میں آپ کو کل کرنا پڑے گا بھی لیکویٹر کریکٹر کا یوز سی ایس موڈ میں اچھے سے ہو پائے گا اور بیار موڈ کے لیے تو یہ ایک پرفیکٹ کریکٹر ہے ہی اب بات کرتے ہیں نمبر فور کی تو نمبر فور پر آپ کو دو میں سے کوئی ایک کریکٹر رکھنا ہے ڈی وی یا مارو سب سے پہلے بات کرتے ہیں ڈی وی کی ریکٹر کی تو گائش ڈی وی کی ریکٹر کیا کرتا ہے کہ فار کرتے کرتے ہیں آپ کے مومنٹ سپیڈ بھی بڑھا دیتا ہے اور جو گن کی ایک کرسی ہے اس کو 45% تک بڑھا دیتا ہے تو اس کی ایبیلیٹی یہی ہے اس کی جو ایبیلیٹی ہے وہ بہت ہی خطرناک ہے اور یہ دی بات کریں مارو کی تو گائش مارو میں جتنا زیادہ ڈسٹینس ہوتے جاتا ہے اتنا ہی زیادہ اس کا ڈیمیج بڑھتے جاتا ہے ڈیزرٹ میں نورملی 90 سے زیادہ کا نہیں جاتا ہے لیکن یہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ 90 چوری 90 کے این سے جا رہا ہے اور ہیڈ بھی یہاں پر 400 بن 90 سے زیادہ کے نہیں جاتے ہیں لیکن 506 530 اس طریقے کے جا رہا ہے تو مارو کی ایبیلیٹی کیا ہے مارو کی ریکٹر گن کا ڈیمیج 25% تک بڑھا دیتا ہے اور جن اینیمی کو پر مار کریتا ہے ان کو پر 3.5% اور زیادہ ڈیمیج دیکھنے کو ملتا ہے تو گائز یہاں پر آپ کرتے ہو رس گیم پلے تو آپ کو ہاں پر کام آئے گا ڈیوی کی ریکٹر کیونکہ ڈیوی کیا کرے گا کی ایک کرسی بڑھا دیگا تو زیادہ سے زیادہ گولی اینیمی کو پر کنیکٹ ہوگی اور یہاں پر لیتے ہو لونگ رینز سے فائٹ اور یہاں پر آپ کو دور سے اینیمی کو پر زیادہ ڈیمیج دینا ہے تو ہاں پر آپ کو یوز میں آئے گا مارو کی ریکٹر کیونکہ یہ 25% تک ڈیمیج بڑھا دیگا تو نمبر 4 تو یہ رہے اب بات کرتے ہیں نمبر 3 تو یہاں پر ہاں جاتا ہے حیاتو کی ریکٹر تو وائز حیاتو اور الائٹ حیاتو وہ تھی OB کی ریکٹر ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتا ہوں کہ لیول 4 کے ہیلمٹ بیشت ہے سب سے پہلے ہم ہیڈ میں ماریں گے کتنے کا جائے گا تھیان سے دیکھنا تو یہاں پر میں نے ہیڈ میں مارا تو 104 کا گیا میں ہاں پر چیشٹ میں مار داؤں تو 16 کا گیا اور میں جیسے ہی ٹانگ میں مار داؤں تو 37 کا گیا یہ تو ابھی حیاتو کی ایبلیٹی نے ورگ نہیں کیا اب ہماری HP کام ہے اس کی ایبلیٹی ورگ کر رہی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو کہ DD مجھو گیا ہے ہیڈ پر اور یہاں پر چیشٹ پر مار داؤں تو اس پر بھی پہلے سولا کا ابھی 37 اور یہاں پر بات کرے پیر کی تو پیر میں اس کی ایبلیٹی ورگ نہیں کر دی جو ہیاتو کی ایبلیٹی ہے وہ اینیمی کے آرمر پر ورگ کر دی ہے جیسے ہیلمٹ اور ویشٹ اب آپ دیکھ سکتے ہو AWM کا ٹرائل یہاں پر ہیڈ پر گیا اپنا 500 لگ وقت کا یہاں پر چیشٹ پر گیا 114 کا اور پیر میں تو جائے گا 160 کا وہ تو نورمل سی بات ہے اب اس کے بعد ہیاتو کی ایبلیٹی یہاں پر ورگ کرے گی آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو کہ ہیاتو کی ایبلیٹی جیسے ہی اون ہوئے تو اس کا جو ڈیمیج ہے وہ بھیلے جتنا زیادہ تھا اس سے ڈبل جا رہا ہے جو کی اینیمی کے ہیلمٹ ویشٹ پر باقی پیر میں تو اس کی ایبلیٹی ورگ نہیں کر دی کیونکہ پیر میں ہیلمٹ بھی نہیں آتا ہے اور بیشٹ بھی نہیں آتا ہے اب بات کرتے ہیں ہیاتو کی ایبلیٹی کے بارے میں کئیس ہیاتو کے دو برزن ہیاتو اور ایلائٹ ہیاتو کی ایبلیٹی کیا ہے جیسے ہی ہماری پیکس ایچ پی میں سے دس پرسنٹ ایچ پی کم ہوتی ہے جو آرمار کا پینٹریسن ہے وہ دس پرسنٹ بڑھا دیتا ہے اینیمی کا اور ایلائٹ ہیاتو کیا کرتا ہے کی جیسے ہی ہمیں ڈیمیج پڑھتا ہے ہماری دس پرسنٹ ایچ پی کم ہوتی ہے تو ہاں پر 3.5 پرسنٹ ہماری جو ایچ پی وہ کم جاتی ہے تو گائیز یہاں پر آپ سمجھ ہی سکتے ہو کہ ہیاتو کی ریکٹر کی مدد سے آپ کو ڈیمیج بھی کم پڑے گا اور آپ جو اینیمی کو ڈیمیج دو گے اس کو جاہدہ پڑے گا تو یہ بہت ہی جوڑ دست کی ریکٹر ہے اب بات کرتے ہیں نمبر 2 کی ریکٹر کی تو گائیز جو ابھی بہت ہی جاہدہ ٹرین میں چل رہا ہے اس کا نام ہے وہ کونگ کی ریکٹر ہے یہ ابھی 2021 میں بھی کافی جاہدہ چل رہا ہے اور 2022 میں بھی چلے گا کیونکہ اس کی ایویلیٹی ہے ہی اتنی خطرناک کیونکہ ہم کسی بھی اینیمی کو جہ سے ہی ہم کرتے ہیں اب بول رو بیٹر وال پر کلاس نئی کلاس کو اور پر وہ گھاسی وہ سب جو رہتے ہیں اثر بیٹ جاؤ تو اس سے وہ بھی کیریکٹر نہیں ہو سکتا کیی کیریکٹر ہو سکتا سب ہو سکتا ہے لیکن کوئی آپ لوگوں کو دیکھ نہیں پھائے اس سے اچھا کیریکٹر کون ہی ہو سکتے تب کی ٹائم پر اس کی ایویلیٹی ورک کرے گی یادی ہم سولو کھیلتے ہیں تو وہاں پر اینیمی تو ڈائریکٹ نپ دے گا ہی اور یادی ہمیں سکوارڈ کھیلتے ہیں تو وہاں پر نوک ہوگا تو جیسے ہی اینیمی نوک ہوگا اس کی ایویلیٹی پھر سے وہاں پر ریچارج ہو جائے گی تو آپ سمجھیں سکتا ہوں کہ ووگوں کیریکٹر ہے بہت ہی اوبر باور کیریکٹر ہے اور یادی گئیز میں بات کروں اپنی تو یادی میں جب بھی کلاس سکوارڈ کھیلتے ہوں تو یہ اس کا یوز کرتے ہوں کیونکہ کلاس سکوارڈ میں کیا ہوتا ہے کہ بندے ہمیں ملتے جاتے ہیں ہم انہیں نوک کرتے ہیں اور بار بار اس کی ایویلیٹی کا یوز کر سکتے ہیں تو ہاں پر اس کا بہت زیادہ یوز ہوتا ہے اب بات کرتے ہیں نمبر ون کیریکٹر کی گئیز جو ابھی اپنا اپڈیٹ آیا تھا اس کے بعد یادی سب سے خطرنا اپڈیٹ کسی کرکٹر کی ہوئی ہے تو وہ ہے کے کرکٹر کے کرکٹر کو اپڈیٹ کے بعد کتنا اوور پاور بنا دیا گیا ہے گئیز جو ہم بات کریں بیار موڈ کی تو جادہ سے جادہ بندے اس کرکٹر کا یوز کرنے لگیا ہے اپڈیٹ کے بعد سے کیونکہ اس کی ایویلیٹی ہے ہی اتنی خطرناک سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس کی ایویلیٹی کیا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو کیسے ایویلیٹی ہے اور میں میشکے میں بات ہوں کیسے ایویلیٹی کیا ہے کہ یہ ہمیں EP دیتا ہے ایک سکٹ میں تین تین ایویلیٹی دیتا ہے تو یہاں سے آپ کو EP کی کوئی بھی Inspector نہیں جانے کے اپڈیٹھ رہی ہے اب اس کی دوسری ایویلیٹی کیا ہے کہ یہ جو ہماری EP کہ اس کی لیمٹ کو 250 کر دیتا ہے تو یہ بھی آپ آپ سمجھ سکتے ہو کافی مستے ایبیلیٹی تیسری ایبیلیٹی کی کیا ہے کہ 250 ایپی تک یہ خود ہی بڑھا دیتا ہے ہمیں کوئی بھی مصروم کھانے کی ضرورت نہیں پڑتی چوتھی ایبیلیٹی یہ ہے کہ یہ ایک سکنڈ میں پانچ ایپی کو ایچ پی میں کنورٹ کرتے جاتا ہے جتنی ایپی رہے گی اتنی ہی ایچ پی میں کنورٹ ہو جائے گی فائب گنا تیجی سے تو آپ سمجھ سکتے ہو کہ ایچ پی کے لیے بھی کافی خطرنا کریکٹر ہے اور اس کی پانچ بھی ایبیلیٹی کیا ہے اس کا کولڈاؤن ٹائم جتنے بھی ایکٹیو سکل کریکٹر ہے سب سے کم یادی کولڈاؤن ہے تو وہ ہے کے کریکٹر کا اس کا کولڈاؤن ہے وہ ہے صرف تین سکن تو آپ سمجھ سکتے ہو کہ آپ اس کا ہر تین سکن بعد یوز کر سکتے ہو ایک طرف سے آپ اس کا یوز کر سکتے ہو اپنے ایپی کو بڑھانے کے لیے اور دوسری طرف سے آپ اس کا یوز کر سکتے ہو اپنے ایچ پی کو بڑھانے کے لیے جو کہ آپ کے جو ایپی ہے وہ ایچ پی میں کنورٹ ہو جائے گی اور گائز اس کی ایبیلیٹی آپ کے ساتھ ساتھ آپ کے سبھی ٹیمیٹس پر بھی ورک کرتی ہے یادی آپ کے ٹیمیٹس کے پاس بھی ایپی ہے آپ کے پاس بھی ایپی ہے دونوں کی ایچ پی کم ہے آپ کے آس پاس آپ کے چھ میٹر کے اندر میں یادی آپ کا کوئی ٹیمیٹ رہتا ہے اس کی بھی ایچ پی کم رہی تھی ہے لیکن اس کے پاس ایپی رہتی ہے تو جو ایپی ہے وہ ایچ پی میں 5 کونہ تیجی سے کنورٹ ہوتی ہے مطلب کی اس کو بھی ایک سکڑ میں 5-5 ایچ پی ملتی ہے اور آپ کو بھی ایک سکڑ میں 5-5 ایچ پی ملتی ہے بس جو آپ کا ٹیمیٹ ہے وہ 6 میٹر کے اندر میں رہنا چاہیے آپ کے آئٹ سائیڈ میں تبھی اس کے ساتھ بھی یہ ایبیلیٹی ورک کریں گی تو گائز آپ سمجھیں سکتے ہو کہ کے کریکٹر جو ہے کافی خطرناک کریکٹر ہے تو اس ویڈیو میں میں نے 5 کریکٹر آپ کو یہ سے بتایا جو کہ 2022 میں ان کی ایبیلیٹی بہت ہی خطرناک ہوگی اور چاہتر بندے ان کا یوز جارور کریں گی کیونکہ ان کی ایبیلیٹی ہے ہی اتنی خطرناک میں نے صرف آپ کو دو ہی ایک ٹیویس کے لیے کریکٹر بتایا کیونکہ گائز یہ جو کریکٹر ہے وہ 2022 میں بہت ہی جا رونی بھائی اٹھو 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 اور وہاں کا لاک لاک شکر ہے تیری اٹھو آگئی در سے کلی لے پکٹ آج کلنا گائز فری فیر میں او بھی 32 اپڈیٹ کے بعد چار کریکٹر کی ایبیلیٹی چینج ہوئی تھی تو میں نے اس کو پرتو بیڈیو بنایا تھا لیکن اس ویڈیو میں ہم چاروں کریکٹر کی ایبیلیٹی کا ٹیسٹ کرنے والے ہیں کی کس طریقے سے ان کی ایبیلیٹی چینج ہوئی ہے جین کریکٹر کی ایبیلیٹی کیسی ہوگئی ہے اسکائلر کی ایبیلیٹی میں کیا بدلا ہوا ہے اور جو اپنا میکسن کریکٹر ہے اور اولیویا کریکٹر ہے تو ان کی ایبیلیٹی کا ٹیسٹ ہم اس ویڈیو میں کرنے والے ہیں تو آپ سمجھیں سکتے ہو کہ ان کی ایبیلیٹی میں جو بھی بدلا ہوا ہے آپ کے ہاں پر پر اوپر پتہ چلنے والا ہے اور ان کی ایبیلیٹی کیسی سے کیسی ہوگئی ہے اور ان کی ایبیلیٹی کیسی دھی اور کیسے ہو گئی ہے اور کتنے سکنڈ کا انتر ہوا ہے اور کیسا ہوا ہے اور کتنی ایچ پی کا انتر ہوا ہے سب آپ کو اس ویڈیو میں پتا چل جائے گا تو ویڈیو میں بنے رینہ اینڈ تک برینڈ میں بتانے والا ہوں انڈیا کے موسٹ پوپلر ایپ کے بارے میں جس کا نام ہے ٹکسال اگر آپ کا پریڈکسن سکل آکیو لیول تھوڑا سا بھی اچھا ہے تو دوستو یہ گیم آپ کے لیے ہی بنا ہے جو آپ کو ایک گناہ دو گناہ یا تین گناہ ہی نہیں سیدھا نو گناہ زیادہ پیسہ دیتا ہے اگر آپ دس روپے لگاتے ہو تو آپ کو ملتے ہیں پورے نبی روپے اب میں آپ کو بتاؤں گا جس گیم کو جیتنے کی اسٹریٹیسی کھیلنے سے پہلے آپ بیننگ لیسٹ جرور چیک کریں لاشٹ کے کچھ نمبر جو کھل چکے ان کو چھوڑ کر دو یا تین نمبر پر بڑھتے کرم میں پیسے لگاتے جس سے آپ اپنے پیسے کو تو کریں گے ساتھ ہی ساتھ کچھ ایڈیسنل اماؤنٹ بھی چیز سکتے ہیں تو دوستو ہے نئی ایک کمال کی اپلیکیس آپ بھی سیپ کو فیس بک سے بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہو تو سوچ کیا رہے ہو جاؤ اور ڈاؤنلوڈ کرو ڈاکسالے لینک ڈسکرپ ہوگا اس جن جن کی ریکٹر کی ایبیلیٹی چینج ہوئی تھی تو یہاں پر سب سے بھیلے نام آیا تھا اپنا اولیویا کی ریکٹر کا تو اس کی ایبیلیٹی یہاں پر بڑی تھی اور جو یہ ہمیں ریوائیب ہونے کے بعد ستر ایکسٹر ایچ پی دیتی تھی اس میں ہاں پر ستر کی جگہ اسی ہو گیا ہے اب یہاں پر ہمیں ایچ کندر آ چکی ہے میرا فرینڈ بھی اولیویا کی ریکٹر بھالا ہے تو یہاں پر آپ دیکھنا کہ میں نوک ہوں گا اب کوئی بھی ریوائیب دیتا ہے تو ہمیں ملتی ہے بیس ایچ پی لیکن میرے فرینڈ کے پاس یہاں پر دیکھیں اپنے فرینڈ کو ریوائیب دے رہا ہوں تو اس Pitts ہمارے پر آپ دیکھ سکتہو کہ اپنے فرین کو ریوائب دے رہا ہوں تو اس کی بھی 100 hp ہو رہی ہے تو علیوے کریکٹر کے ساتھ یہ اس کی نوہ دا اپڈیٹ کے بعد جو کی اس کی ایبیلیٹی بڑی تھی اس کے بعد اپنا کریکٹر آتا ہے میکسیم کریکٹر تو گائز اپڈیٹ کے بعد اس کی ایبیلیٹی ہاں پر گھٹ گئی ہے اس کی ایبیلیٹی پچھلے اپڈیٹ میں بھی گھٹی تھی اور اس والے اپڈیٹ میں بھی گھٹی ہے تو اس کی ایبیلیٹی پہلے سے 30% لیکن ابھی 25% ہو چکی ہے یہاں پر ہم میڈیٹ لگا کر دیکھیں کہ میکسیم کریکٹر کتنے سکنڈ میں ایک میڈیٹ مار لیتا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتہو کہ جو اپنے میکسیم کریکٹر ہے وہ 3 سکنڈ میں ایک میڈیٹ لگا رہا ہے تو گائز اپڈیٹ کے بعد اس طریقے کا میکسیم کے ساتھ بدلا ہویا ہے جو کی پہلے 2.8 سکنڈ میں لگا لیتا تھا لیکن اب اس کو 3 سکنڈ لگنے لگیا ہے تو میکسیم کے ساتھ یہ بدلا ہویا ہے اب اس کے بعد بات کرتے ہیں اپن زین کریکٹر تو زین کریکٹر کی یہاں پر دیکھا جائے تو دو اپڈیٹ کے بعد اس کی ایبیلیٹی بڑھی ہے اس کا جو کھول ڈاون ٹیم وہ تو 100 سکنڈ ہی ہے لیکن اس کی جو ڈیمیج پرسنڈ والی اپڈیٹی ہے وہ 130% ہو چکی ہے اور جو اس کا ٹائن ہے مطلب کی جیسے ہی ایکٹیو سکنڈ کو آن کرتے ہیں تو یہ 15 سکنڈ کا کریتا ہے تو پہلی ایبیلیٹی آپ پر آپ دیکھ سکتا ہوں کہ میں نے جیسے ہی اس کی ایکٹیو سکنڈ کو آن کیا مجھے یہاں پر ایکسٹرہ 80 hp مل گئی ہے اور یہ دیرے دیرے کر کے 15 سکنڈ میں چلی جائے گی جیسے ہی ہم زین کی ایکٹیو سکنڈ کو آن کرتے ہیں تو وہ وہاں سے 15 سکنڈ کے لیے رہتی ہے تو پانچ پانچ hp کر کر یہاں پر میری چلی گئی ہے اب میری چتنی hp تھی خود نہیں بچی ہے یہ تو پہلی ایبیلیٹی رہی اب دوسری ایبیلیٹی یہاں پر دیکھئے یہاں پر میں سب سے پہلے ایک گلووال کو فوڑتا ہوں تو یہاں پر 12 گولی بچی جب تک ایک گلووال فوڑی اور یہ اپنی گنا ہے mp5 اور یہاں پر دوسری گلوال کے ساتھ بھی ایسین ہوا ہے یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتو کہ 12 گولی بچی ہے تب تک ہماری گلووال فوڑی ہے تو یہ ہم نے جین کی ایکٹیو سکل کو اون نہیں کیا تھا تب کس ہی نہ اب ہمیں ہمیں گلووال لگائیں گے وہ جو جین کی ایکٹیو سکل ہے اس کو اون کر کر یہاں پر گلووال فوڑیں گے تو آپ دیکھ سکتو کہ ایک فوڑی اور یہ دوسری بھی اپنے فوڑنے والی ہے اور دو گلووال یہاں پر آپ دیکھ سکتو کہ 13 گولی ریتے تک دو گلوال فوڑ گئی ہے جو کی جین کی ایبیلیٹی ہاں پر ورک کر رہی ہے تو گائید آپ سمجھ سکتو جب آپ جین کی ایکٹیو سکل کو اون کرو گے تو گلووال پر بہت زیادہ ڈیمیج پڑنے والا ہے اس کے بعد اپنا لاشٹ کریکٹر ہے اس کا ایلر تو اس کی ایبیلیٹی میں چھوٹا سا بدلاؤ آیا ہے اس کی جو ایبیلیٹی پہلے تھی وہی ایبیلیٹی ہے اس کی ہم پہلے کی ایبیلیٹی جان لیتے ہیں اس کی جو پہلے کی ایبیلیٹی تھی وہ کیا تھی تو دیکھو یہاں پر میں پہلے ڈیمیج کھاتا ہوں اب ہمیں یہاں پر سمپلی ایک گلوال لگاتے ہیں تو یہاں پر 100 ایچپ ہے گلوال لگانے کے بعد آپ دیکھ سکتو 9 10 11 12 کرکر بڑھی اور یہاں پر 142 ہماری ایچپ ہو چکی ہے یہاں پر پھر سے ہم ڈیمیج کھائیں گے میں نے آپ پر 100 کا ڈیمیج کھایا ہے میری ایچپ ہے بیالیس اور یہ بڑھ کر چوریاسی ہو جائیے جو کی اسکائلر کرکٹر ایک گلوال لگانے کے بعد ہمیں بیالیس ایچپ دی 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 تو یہ تو رہی اس کی پیسیو ایبیلیٹی اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں اس کی ایکٹیو ایبیلیٹی کا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتو میں نے گلوال لگایا ہے یہ ایک ہی بار میں پانچ گلوال کو فورد دیتا ہے لیکن اپ ڈیٹ کے بعد اس میں کیا بدلاؤ آیا ہے کہ ہم جو اس کی ایکٹیو سکل ہے اس کو ہولڈ کر سکتے ہیں یہاں پر بھی لکیا ہوتا تھا کہ جیسے ہی اس بٹر میں ٹچ ہوتا تھا تو اسکائلر کی ایبیلیٹی چھوڑ جاتی تھی لیکن اپ ڈیٹ کے بعد اسکائلر کریکٹر میں ہولڈ ٹو ایم کا فنسن آ گیا ہے جس سے ایک یہ فائدہ ہے کہ ہم جیسے ہی اس کی ایکٹیو سکل کو ہون کریں گے تو ہاں پر ہم ہولڈ کر کر رکھ سکتے ہیں اور اپنے نسانے پر لگا سکتے ہیں تو گائز یہی چار کریکٹر کی ایبیلیٹی چھوڑی تھی جو کی اپ ڈیٹ کے بعد اور ان کی ایبیلیٹی کس طریقے سے چھوڑی میں نے آپ کو بتا دیا ہے تو یہ دیئے ویڈیو آپ کو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کر دینا چینل کو سسکرائب کر کر بیل نوٹیف سکرس آج کے سوڈیو میں آپ کو ان سارے نیو سیٹنگ ان سارے نیو فیچرز کے والے بتاؤں گا جو کی گائز یہاں پر اپ ڈیٹ کے بعد نیو آئے ہے جیسے کس ابھی کے ٹائم پر کلیکشن پر آپ کو ایک میوزک کا افزن دکھنے کو ملتا ہے اور اس کے لئے کس یہاں پر جو اپنا کیوک ایم ایس جی ہے گائز اس میں آپ کو آل اور ساونڈ کا افزن دکھنے کو مل رہا اور اس کے ساتھ کس یہاں پر جب آپ لوگ ایموٹ پر کلک کرتے ہیں تو یہاں پر آپ کو دو نیو افزن دکھنے کو ملتا ہے تو ایسی کافی سالے نیو سیٹک ہے کافی سالے نیو فیچرز ہے جس کے والے میں آج کے سیوڈیو میں ہم لوگ بات کریں گے تو آپ یہاں یا یا واسپننگ گائز مای نیم ایس لوگی اور گائز آج ہم پھر سے اپنی دبائی والی سیٹی میں اور ہیلو گاؤں والوں کئی سے بھائی بھائی یہ کانگوز گیا ہے یہ چھوٹی دی گائیں بھائی صاحب یار بھائی پتہ بھی نہیں ہے بھائی ہمارے گاؤں کے لوگ بھائی اتنے پاگل ہیں بھائی ہوتے ہیں وہ 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 پھر سے گس رہا ہے بھائی 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 نکل جا اور آج چیف نے مجھے بھول کے رکھا کہ گائز یہ جو بڑے بڑے سے کیکٹس دیکھ رہا گائز یہ ہمیں توڑنے پڑیں گے کیونکہ یہاں پر جو بندہ نیا سیٹی میں آتا ہے بھائی یہ کس کی آواز ہے بھائی وہ ہلو یہ کونہ بھائی وہ چور 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 آ رہا ہے میں پہلے سے ٹھکا ہوں تو اوپا سے دماغ رہا میرا مدگا تھا کیوں کیوں بھائی کیوں کیا ہوا بھائی آج میں نے بہت میند کی اچھا میں مانتا ہی نہیں بھائی میں پوری ریزین میں نے خوش دی اور مرکو بھائی کتنے دائمونز پڑے کتنے بھائی میں صرف تین دائمون ملے یار 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 میں نے چکینی یار بچ گئے دو دو دل دیا ہوا بھائی جا کہ میری پیگاہ ختم ہوانے والی ہے اور مجھے دو دوسری پیگاہ سکتا ہوا بھائی بھائی یار 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 یاری میں 3 گھنٹا سے بھائی ک stal رہ رہا ہوں مجھے صرف تین ڈائمن لیا یار بھائی میرے باس اس کے لئے حک تو ہے لیکن بھائی میں مجھے چیف کا ملک کر رہا ہے تو پہلے مجھے وہ کمبلیٹ کرنا پڑے گا مجھے وہ گفت کرنا پڑے گا ہمیں توڑنے پڑیں گے سمجھ گے اچھ 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 اپنے پورا نہیں توڑنا تھا نہیں پیچھوڑا بلوک توڑنا تھا بھائی ہاں بیسے اس نے مجھے بولا تھا بھائی وہ کچھ زیادہ ہی بڑھا تھا بھائی سران لگا رہا تھا ہاں میں سران لگا تھا تو گائی سب سے پہلے ہمیں یہ والے کیکٹس بھی توڑنے پڑیں گے اور چیف نے مجھے یہ کام اس لئے دیکھر رکھا ہے کہ جو نئے بندے سیٹی میں آتے ہیں ان کو بہت سیادہ دکھت ہو رہی ہے اس کیکٹس سے یارور میں یہ دوز ساننے کی کوشش کر رہا ہوں کہ لوگ یہ پاس ایسا کون سا ہے کہ جو بھائی میری مائننگ میں حل کرے گا توڑو بھائی آہ سعی کر رہا ہوں نا بھائی ہاں نا بھائی سارے کٹس یہاں پر سارے وقت دوڑ دیا یہ سارے دوڑ دیا بھائی یہاں پر اتنا بڑا سا لگا ہوئے ایسا ہم نے سارے کٹس ابھی دوڑ دی ہے ہاں تو کٹس توڑ لے کو چھوڑ پہلے میں نے یہ بتا کے تیری پاس کونسا ہے کا یہ اور چوکے میں کو سمائی نیار چلا مانمار گھاس کے اندر آجا نہیں مارتا ہوں نہیں مارتا ہوں میں نے سمائی گھاس اور درکھی پیمے میں نے یہ کھاس نگا ہوں ایسا ہوں ہوں گی تیر مارو ایسا کروچ کرگے بھائی سباب خرمت کر میں نے پیلی دعا کرنا ہے ڈائیمنڈ پھینکیں مار دنا ہے اچھا سنو بھائی کام کرتے ہیں ابھی ہم چیف کو انفرمیشن دے کر آتے ہیں کہ انہیں کام ختم کر دیا کیا ہوا بھائی کامیر کو ہاں 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 بتاتا ہوں اور ابھی ہم آج گئے کریٹے ہاں 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 چیف ہمیں پھر سے بار گاؤں جلا گئی اور آجا بھائی ابھی میں آپ کو ایک ایسا ہیک بتاتا ہوں جس سے اب لچلی سیکنڈ میں یہاں پر پوری ریوین اپنی خود کی بنا سکتے ہو سیریسلی ہاں بھائی اب لچلی سیکنڈ میں پورا پار خود سکتے بھائی پاپو کر رہا ہے ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں تم میرے پاس ایک جادوی لیور ہے بھائی اور اس کے ساتھ میں نے ایک چوٹی سی مچین بھی بنانی ہے پھر وہ ہاں کام کرے گا سب سے پہلے گائز لگنے نکال کر رکھے ہیں نیردرٹ کے بلوگ اس کے بعد نکال کر رکھے ہیں یہ کچھ انچیف سا سٹون ہے میں نے کونسا سٹون ہے دیکھو سب سے پہلے گائز ہمیں یہاں پر ریپیٹر رکھنا ہوتا ہے پھر ایک ریڈسون ہے پھر کمپیٹر تیری بھائی میں نے کمپیٹر نکالا ہی نہیں پھائی میرے کو ایک جوسی مچین نہیں پہلائی میرے کو فرمین مالا حیک پڑا ہے کمپیٹر لکاتا ہوں بھائی تو گائز ابھی ہمیں یہاں پر کمپیٹر رکھنا ہے پھر اس کو کر دو یہاں سے پاور آن اور یہاں پر گائز مجھے لگتا ہے لیور ہماری مشین آل ریڈی یہاں پر کام کر رہی ہے دیکھ رہے ہو نا میں دیکھ رہا ہوں کیا ہوا کیا لگی اس کے بعد آپ کو یہاں پر رکھنا ہے نیدر گولڈ اور اس کے ساتھ میں نیدر ایٹ کی بلوک اور اس کے اوپر دو ایسے ریڈسون ٹوچے اور دیکھو بھائی میس کے حساب سے یہ والا ریڈسون ٹوچ آف ہونا تھا بھائی میرے کو تو چھوہ مکڑنے کی مشین لگ رہے کیا بنا رہا ہے یہ ٹائم پس مکڑنے کی مشین نہیں اور ابھی گائز آتا ہے یہ لیجنڈری لیور تو یہ والا گائز مجھے یہاں پر لگانا ہے اور ریڈی ہونا ہم ریڈی ہو کمان لوگیو دبا بھی دے تو ارے بھائی مجھے نہیں دبانے کیونکہ گائز اگر میں نے دبا دیا تو یہ مشین یہاں پر پھٹ جائے گی تو اس لئے آپ کو دبانے پڑے گا جا کرے؟ یہ دور کاس جا رہا ہے ماما ارے آپ سے لیور پش کر دو بھائی ڈرو مات پش کر دو ڈرو گائز بورڈر لگ رہا ہے یہ کریٹن میں بھی دور چلے کے مرکو سمائے نیاری ہوں کی جائے آج بھی میں لیور دماتا ہوں آن چون تری لَس کاؤ یہ دیکھو بھائی اور میں لٹلی ہاں پر اپنی ریوین خود رہا ہوں what دیکھ رہا ہے یہ ترکو ٹڈیاں لگ گئی ہیں دیکھ رہا ہے بھائی مشہویم یافن ہے توڑ دیتے ہیں بھائی کو آپ کو khoe ساتھا ساتھا these two of course بھائی آپ آن کرو بھائی آپ کو بھی چاہیے ہیں یہ آپ کو بھی ملی گی بھائی Oftentimes ہے پھائی آوٹپوس بھائی کیوں کیا۔ بھائی Basically ready ملے لبا پھائی اور جہاں پر ٹائم اٹھوں گے وہ جگہ بھیل سی اگر وہ جگہ پلاکس ہوگی